خوجی ٹی وی کے معزز دوستو دوہزار انیس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جھڑپ نے فضائی جنگ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی بردری کو قائم کر دیا تھا اس کے ساتھ پاکستان اور چین کی سٹریٹیجک دوستی کے شہکار جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بھی اپنی صلاحیت کا لوہ منوایا تھا اور بھارتی مک ٹونٹی ون کو گرا کر ٹیسٹڈ انوار کا درجہ حاصل کر لیا تھا نوے کی دہائی سے قبل پاکستان دفاعی شعبے میں مگر بھی دنیا پر انحصار کرتا تھا مگر پریسلر ترمیم کے بعد امریکہ نے پاکستان کو اٹھائیس ایف سولہ تیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پاکستان نے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے پروگرام پر عمل شروع کیا اس خود انحصاری کی پالیسی نے پاکستان کو دفاع کے متعدد شعبوں میں تقریباً خودکفیل بنا دیا ہے اس وقت پاکستان کا اپنا میزائل نظام ہے جس میں زمین، فضاء، سطح آب اور زیر آب فائر کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل میزائل موجود ہیں پاک فضائیہ کا انحصار اس وقت ایف سولہ اور جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں پر ہیں اس میں سے ایک امریکی جہاز ہیں اور دوسرا پاکستانی شاہ کا ناظرین گرامی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے تب بھی بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو آن ضرور کر لیجی تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک واقعیدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں چوتھی نسل کے جنگی تیاروں کی دور میں جہاں پڑوسی ملک بھارت آج تک کامیاب نہیں ہو سکا وہیں پاکستان نے کلیل عرصے اور محدود جنگی بجٹ میں ایک شاہکار تیارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیار کیا جو دنیا ائر فورس میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہے اس کے برعکس بھارت آج تک تیاروں کے بنانے میں خود کفالت حاصل نہیں کر سکا اور آج بھی اس کا وزیراعظم کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فرانسیسی ساختہ ڈسالٹ رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا مقابلہ کر سکتے تھے مطلب کہ دشمن بھی اس جنگی مشین کی قابلیت مان چکا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک کسیر المقاصر ملٹی رول لڑاکو تیارہ ہے سنگل انجن ملٹی رول ہر موسم میں حملہ کرنے حملہ روکنے اور دشمن کے جہازوں کو مار گرانے والا یہ تیارہ پاکستان اور چین کا شاہکار ہے اور اس کی حیران کن خصوصیات اور کم لاغت نے دنیا بھر کی افواج کو اس کا گرویدہ بنا رکھا ہے دوستو دوسری جانب بھارتی شر پسند حکومت اور افواج کی جانب سے پاکستانی جنگی تیاروں کے خلاف پراپوگنڈا مہم جاری ہے مگر اس کے باوجود عالمی دنیا نے پاکستان کے پروفیشنل تیاروں کو خریدنا شروع کر دیا ہے اور پاکستان جنگی ہتھیاروں کی فروغ کے حوالے سے نمائع مقام حاصل کرتا جا رہا ہے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تیاروں نے بھارتی تیجز تیاروں کو زمین بوس کر دیا ہے بھارت ایک عرصے سے افریقی اور دیگر ایشیای ممالک کو مقامی سطح پر تیار کردہ تیجز تیاریں فروغ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے لیے بھارت کی جانب سے مختلف قسم کے آفرز بھی دی جاری ہیں مگر کوئی ملک بھی بھارت کے کھٹارہ تیجز تیاروں کو خریدنے کا خواہش مند نہیں ہے اس کے برقش پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے چرچے عام ہونے لگے ہیں اور اس حوالے سے اہم پیشرف نکل کر سامنے آئی ہے افریقی ممالک نے پاکستان کے جدید ترین جنگی تیاریں خریدنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد پاکستان کے جنگی ہتھیاروں کی پہنچ افریقہ تک جا پہنچی ہے جن افریقی ممالک نے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے اور دفاعی میدان میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے وہ ماضی میں بھارت پر انحصار کرتے تھے لیکن تبدیلی کی ہوا انہیں بھی پاکستان کے قریب لے آئی بلا شبہ پاکستان کی افواج اور جنگی ہتھیار دنیا عالم کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں جس سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہونے کے علاوہ معیشت بھی مضبوط ہوگی جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ بریعظم افریقہ کے علاوہ ایک امریکی ملک نے بھی پاکستان سے یہ تیارہ خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر دی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر معایدہ بھی تیپ آ چکا ہے معزز دوستو خبر کی مطابق برما اور نائجیریا کے بعد بریعظم امریکہ کا ایک اہم ملک ارجنٹینہ بھی پاکستانی جنگی جہاز جی ایف سیونٹین تھنڈر خریدنے کے لیے معایدہ کر چکا ہے اب تک تقریباً دس ممالک ایسے ہیں جنہوں نے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے حالی میں پاکستان فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بی کے دو سیٹر جہاز تیار کر کے چودہ جہاز پاک ائر فورس کے حوالے کیے گئے ہیں پاک فضائیہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جی ایف سیونٹین بلاک تھری تیار کیا گیا جی ایف سیونٹین بلاک تھری جدید ہتھیاروں اور سہولیات سے لے سکے اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ بلاک تھری بھارت کی جانب سے خریدے گئے رافیل تیارے سے بہتر تیارہ ہے پاکستان اب تک تقریباً دو سو کے قریب جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو قابل استعمال بنا چکا ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے ان جہازوں کی فروغ سے پاکستان پانچویں جنریشن کے اندہ جہاز بنانے کا آغاز کرنے والا ہے دوسری طرف بھارت کا بنایا ہوا تیجز جہاز ناکامیوں میں دفن ہو چکا ہے جس کو کوئی بھی ملک خریدنے کو تیار نہیں یہاں تک کہ بھارتی فضائیہ کو بھی اس جہاز پر کوئی بھروسہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ گھٹیا پراپوگینڈا کر کے پاکستانی اتھیاروں کے خلاف عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس کے اس کھنونے اور منفی اقدام کے باوجود بریعظم امریکہ اور افریقہ کے اہم ممالک بھی جی ایف سیونٹین پر بھروسہ کر رہے ہیں جس کی بڑی وجہ اس پروفیشنل جنگی جہاز کی خصوصیات ہے پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ حد نگاہ سے بھی آگے مار کرنے والے اور انفراریڈ شارٹ رینج میزائلوں سے لیز ہے جی ایف سیونٹین بحری جہاز تباہ کرنے والے میزائلوں لیزر گائیڈڈ بم اور کلسٹر بم بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلاک تھری کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے پاکستان ائر فورس کی قوت ناقابل تسکیر ہو چکی ہے دفاعی خود انحساری کی پالیسی کے تحت انیس سو اٹھانوے میں پاکستان اور چین کے درمیان جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی مشترکہ تیاری کا معایدہ ہوا پہلے پروٹو ٹائپ تیارے کی تیاری تیس ماہ کی کلیل مدت میں مکمل ہوئی اور تیارے نے ستمبر دوہزار تین میں اڑان بھری تیسرے پروٹو ٹائپ تیارے نے مئی دوہزار چار میں پہلی پرواز کی اور اگلے دو پروٹو ٹائپ تیاروں نے مئی اور ستمبر دوہزار چھے میں بے ترتیب امتحانی پروازیں کی دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر نے تیس مارچ دوہزار ساتھ کو فلائی پاسٹ میں حصہ لیا جی ایف سیونٹین تھنڈر ہر قسم کے موسم میں ایک کار آمد تیارہ ہے اور ایک آشاریہ چھے مک کی رفتار سے پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے ڈیجیٹل الیکٹرونک کنٹرول سسٹم کی بدولت جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ چھوٹے اور خطرناک ائر فیلڈ میں بھی اٹھ سکتا ہے اور اپنی خصوصیات میں ایف سولہ کا ہمپلہ ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو پر کام دسمبر دوہزار چودہ میں شروع ہوا تیارے میں فضاء میں ری فیولنگ کی صلاحیت کے اضافے کے علاوہ حد نگاہ سے بھی آگے مار کرنے والے اور انفراریڈ شارٹ رینج میزائلوں سے لیس کر دیا گیا ایر بون ریڈار کو اپگریڈ کرنے سے جی ایف سیونٹین تیارے کی فضائی برطری میں زبردست اضافہ ہوا اب ڈوئل سیٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو بلاک کو بھی پاک فضائیہ میں شامل کر دیا گیا ہے جی ایف سیونٹین تیارہ بحری جہاز تباہ کرنے والے میزائلوں کے ساتھ لیزر گائیڈڈ بم، رنوے تباہ کرنے والے بم اور کلسٹر بم بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کے آپریشن کے دوران اخراجات بھی انتہائی کام ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک اس تیارے کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں اور اس عمل نے بھارتی فضائیہ کو بڑی مشکل میں ڈال رکھا ہے ایک طرف بھارت کے پاس پرانے جنگی تیارے ہیں تو دوسری طرف بھارتی پائلٹس میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ کسی جدید ترین جنگی تیارے کو بھی مہارت سے آپریٹ کر سکے یہ راز اس وقت بھی دنیا کے سامنے آیا تھا جب بھارت نے فرانس سے رافیل تیارے خریدے تھے جس کے بعد بھارتی ائر فورس کے قابل ترین افسران میں یہ درخواست کی تھی کہ بھارتی حکومت پائلٹس کو فرانس بھیج کر رافیل اڑانے کی ٹریننگ دلوائے مگر بھارتی شر پسند حکومت میں یہاں بھی کنجوسی سے کام لیا اور آج تک بھارتی فضائیہ کو رافیل اڑانے کی ٹریننگ نہیں دلوائے گی یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ رافیل کے ہوتے ہوئے بھی بھارتی ائر فورس ناکارہ ہے اور اس کے برقس پاکستان آئے روز جنگی مہارت میں کامیابیوں سے لوہ منوارہ ہے جو یقینی طور پر پاکستان کے دفاع میں ایک اہم اور بڑی پیشرفت ہے اور اب جبکہ پاکستان جنگی اتھیاروں کی تیاری میں خود کفالت کی جانب قدم بڑھا چکا ہے تو ایسے میں پاکستان کا دفاع ناقابل تسکیر ہو چکا ہے جی تو معزز دوستو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگبان